ییروسیلم کے الاسک مسجد کو لے کر اسرائیل اور فیلسطین کے بیچ کا ویواد دس کو پرانا ہے یہ اسرائیل کے لیے ٹیمپل آف ماؤنٹ ہے تو فیلسطین کے لیے الاسک مسجد ہے جس کے چلتے اکثر فیلسطین مسلمان اور اسرائیلی یہودیوں کے بیچ ہنساف دیکھنے کو ملتی رہتی ہے اس بار بھی رمجان کے مہینے میں الاسک مسجد میں اسرائیل اور فیلسطین کے بیچ سنگرس دیکھنے کو ملا ہے کچھ ہی دنوں پہلے کی بات ہے اسرائیل پولیس جو کی الاس مسجد کی سرکشہ کرتی ہے اس پر آروپ لگا تھا کہ اس نے مسجد میں گس کر نماج کے لیے جمع ہوئے نماجیوں کو پیٹا ہے اور کئی لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے جس سے جڑے ویڈیو سوسل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد کئی مسلم دیسوں نے اسرائیل کو چتاونی دیتے ہوئے اس گھٹنا کی نندہ کی تھی وہیں اب اس گھٹنا کے بعد جاری ویواد کو روکنے کے لیے اسرائیل کے پی ایم بیجمن نتی نائیو نے ایک بڑا فیصلہ لیا ہے انہوں نے رمجان کی سماپتی یعنی کی اگلے دس دنوں تک یہودیوں کی ٹیمپل ماؤڈ پر جانے پر روک لگا دی ہے پی ایم نتی نائیو نے یہ فیصلہ اس لیے لیا ہے کیونکہ رمجان کے آخری دس دنوں میں نواجی پرمپراغت روب سے الاس مسجد میں بتاتے ہیں جو کی مسلمانوں کی پرتا اتقاف کا حصہ ہے جس سے وہیں اللہ کی عبادت کو پورا سمیہ دینے کے ارادے سے خود کو مسجد میں دنیا سے الگ کر لیتے ہیں وہیں ابھی کچھ دنوں سے ٹیمپل ماؤنٹ میں یہودیوں کی وزٹ میں کافی اضافہ ہونے لگا تھا جس کے چلتے کوئی ویواد یا ہر ساتھ مگٹنا سے بچنے کے لیے پی ایم نتی نائیو نے یہ فیصلہ لیا ہے لیکن اس فیصلے سے یہودی پرارتھی بہت ناراج ہیں وہیں اسرائیل سرکار کے سرکشہ منتری نے بھی اس پر آپتھی جتائی ہے آپ کو اسرائیل سرکار دوارہ لیے گئے اس فیصلے کے بارے میں کیا لگتا ہے کمنٹ کر ہمیں جرور بتائیں اور ایسی اور جانکاری کو کم سبدوں میں جاننے کے لیے سبسکرائب کریں میرا چینل تنگ سراؤنڈیو